موسیقی ازرائیل کی اوپر ہونے والے حملے کو ایران نے کامیاب حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تمام اوبجیکٹیوز اس حملے سے اچھیو کر لیے اور اگر اس کے بعد بھی ازرائیل مزید ریٹالیٹری کاروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا اگلا جو ریسپونس ہوگا یہ بہت زیادہ سخت ہوگا یاروشلم پوسٹ نے پاسداران انقلاب کے جو چیف ہیں جنرل محمد بغیری ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن واز لیمیٹیڈ اینڈ سکسیسفل بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں کہ ایران نے یہ جو ریٹالیٹ کیا ہے تو کیا یہ سکسیسفل تھا یا نہیں تھا کیونکہ ادھر سے جو ازرائیل نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس کے بعد اصل میں یہ بحث سے شروع ہوئی ازرائیلیوں نے کہا ہے کہ صرف سات ایسے میزائل تھے جو کہ ہمارے تیریٹری کے اوپر گرے ہیں باقی سب کے سب جو ہیں وہ ہوا میں نیوٹرالائز کیے گئے ہیں تو اس پہ انڈیا کے اندر بھی جو ہندوطوہ والے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں کیا زبردست ٹکنالوجی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پر تھوڑا تھا کیئر فلی انیلائز کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے دیکھیں ایران کس چیز کی ریٹالیشن کر رہا تھا یہ جو ایران نے حملہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے اس لیے کیا ہے کیونکہ ازرائیل نے ایک حملہ کیا تھا یہ جو ایران کا کانسلیٹ تھا سیریہ کے اندر اس کا بدلہ لے رہے تھے نا یہ بیسیکلی اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے نا تو اب دیکھئے کہ انہوں نے ازرائیلیوں نے ایک ایسی بیلڈنگ بھی حملہ کیا جو کہ عالمی قوانین کے تحت جس پہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا یعنی کانسلیٹ کی بیلڈنگ تھی اور جنیوہ کنونشن سمیت دنیا بھر کے جو لاؤز ہیں وہ ہر ملک کے اوپر لاغو ہوتے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک بیلڈنگز کو ہٹ نہیں کریں گے ایک تو ازرائیل نے اس پہ حملہ کیا تھا اور ایک میزیل اس کے اوپر مارا تھا لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں ریٹالیشن جو ہی ہے ایران کی وہ ازرائیل خود مان رہا ہے کہ سات جگہوں پہ میزیل گرے ہیں ہماری تیریٹری پہ سات میزیل گرے ہیں تو ایک کے بدلے سات اگر ہوا بھی ہے فرض کریں ایرانی تو بہت زیادہ بتا رہا ہے لیکن ایک کے بدلے سات بھی مان لیں تو پھر تو ایرانیوں کا پوائنٹ آف یو یہاں پر اس میں وزن محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو آپریشن تھا وہ لیمیٹیڈ تھا اور سکسیسفل تھا یعنی سات میزیل انہوں نے ریسپونس میں مار دیا ان کے سوائل کے اوپر اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ یہ دیکھئے کہ ایران نے جو میزیل مارے ہیں ان کے جو سب سے ٹاپ کے میزیل سے وہ ابھی انہوں نے یوزی نہیں کیے تھے جو ان کے بڑے والے میزیل ہیں وہ انہوں نے ہائپرسونک میزیل اور یہ سارے وہ انہوں نے استعمال ابھی کیے ہی نہیں تھے یہ انہوں نے ان کے بینہ ہی ریسپونس کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرسپٹ کر رہے تھے ملک کی اکیلا ازرائل نہیں تھا اس میں آپ دیکھیں امریکہ نے بھی انٹرسپٹ کیے ہیں میزیل فرانس نے بھی کیے ہیں یوکے نے بھی کیے ہیں اردن نے بھی کیے ہیں چار ملکوں کا ائر ڈیفینس سسٹم اور ان کے جو جیٹس تھے فائٹر جیٹس وہ ہوا میں موجود تھے ان میزیلوں کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے باوجود یہ ہٹ ہوئے ہیں ٹارگیٹ کے اوپر سات میزیل گرے ہیں ٹارگیٹ کے اوپر تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو کیپیبلیٹیز ہیں ایرانیوں کی یہ سیریس قسم کی ہیں کہ چار ملک کو ملکے بھی اس کو روک نہیں پائے بلکہ پانچ ملک ملکے بھی ان میزیلوں کو نہیں روک پائے تو یہ ایک سیریس کیپیبلیٹیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ایران کے پاس ایسے ویپنز ہیں یعنی بھی تو انہوں نے اپنے سیکنڈری لیول کے ویپنز یوز کیے اور وہ بریج کرتے ہوئے سارے ایر ڈیفنس سسٹمز کو نیچے ٹارگیٹ پہ گرے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہاں پہ معاملات ٹھیک ہو گئے کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایر اسپیسز دوبارہ کھول دی گئی ہیں سیریا نے بھی کھولی ہیں عراق نے بھی اردن نے بھی کھولی ہیں سارا کچھ نارمل دیکھ رہا ہے بغیر تو کیا چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں کیونکہ وہاں سے اب ازرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹالیٹ کریں گے یہ الگ بات ہے کہ امریکہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے اوپر آپ کو حملے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ایسا ہی آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے جیسے اب تک کرتے رہے ہیں ہچار وغیرہ سب دیتے رہیں گے لیکن حملہ نہیں کریں گے امریکہ کے اوپر اس کی وجہ ان کی اپنے بیشز اور ان کی اپنی جو پریزنس ہے یہ اس کی وجہ ہے لیکن فرض کریں کہ اگر ازرائیل کہتا ہے کہ جی میں اکھیلائی بہو بلی بن کے نہ تو میں اکھیلائی جا کر دھپڑ دوسر کر کے آتا ہوں ایران کو تو آپشنز کیا ہے ان کے پاس مین ٹارگیٹ کونسا ہوگا جس کو وہ ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے دو ٹارگیٹس غالباً ایسے ہیں جن کے اوپر خاص نظر ازرائیل کی رہے کی ہے اور وہ اس کو یقینی طور پر ہٹ کرنا چاہیں گے نیوکلئر فیسلیٹی ہے اور دوسرا جو فردو کی ان کی نیوکلئر فیسلیٹی ہے ان دونوں پہ میرے خیال سے اگر وہ ریٹالیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم ہٹ کریں اب فردو سب سے بڑا غالباً ایران کی جو نیوکلئر فیسلیٹی ہے اس پہ اگر یہ حملہ کرنا چاہے تو کیسے ہوگا دیکھیں ان کا ڈائریکٹ بورڈر تو نہیں لگتا نا ایران کے ساتھ ازرائلیوں کا اگر یہ جائیں گے بھی تو ان کو پہلے تو سیریا کی ائر اسپیس سے کرنا پڑے گا پھر ان کو ترکی اور شام کی ائر اسپیس کے درمیان کہیں سے ہوتے ہوئے یہ یہاں سے جائیں گے ایران پہنچے گے دوسرا یہ اگر جائیں گے تو ایراک کی ائر اسپیس سے کرتے ہوئے جائیں گے اور تیسرا اگر یہ جائیں گے تو سعودی والی ائر اسپیس سے بھی کلاوس کر سکتے ہیں اب تینوں چاروں یہ ایسے ملک ہیں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ان کو اجازت دیں گے اپنی ائر اسپیس جو ہے اس کو وائلٹ کرنے کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ وہ اجازت دیں گے اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فوردوف کا ایران کا نیوکلئر فیسلیٹی ہے جس کو وہ کافی لمبے عرشے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کسی طرح سے ہم جو ہے اس کو دھپڑ دوس کر دیں یہ زمین کے اسی میٹر نیچے ہے اسی میٹر نیچے ہے یہ اور ایسا کوئی بوم ہے ہی نہیں اسرائیل کے پاس جو کہ زمین کے اسی میٹر نیچے بنے ہوئی اس فیسلیٹی کو دھپڑ دوس کر سکے ایسا تو بوم بھی نہیں ہے ہاں امریکہ کے پاس ہیں ان کو کہتے ہیں بنکر بسٹر بنکر بسٹر ان کے پاس بومز ہیں اور یہ تیس ہزار پاؤنڈ وزنی ہوتے ہیں یعنی تیس ہزار پاؤنڈ وزنی بوم جب آپ گرائیں گے تب جا کے یہ جو زمین کے اسی میٹر نیچے ان کی فیسلیٹی بنی ہے اس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے ازروائیز ابھی تک جو غزہ کے جو حملہ ہو رہا ہے اس میں جو امریکہ ان کو ویپنز دے رہا ہے یہ جو نیوکلئر فیسلیٹی ہے ایران کی وہ متاثر ہو پائے گی تو ان کے پاس فیلحال نہیں ہے اسرائیلیوں نے بہت کوشش کی ہے کہ امریکہ سے یہ والی چیز لے لیں تیس ہزار پاؤنڈ وزنی بومز لے لیں لیکن امریکنز نے ان کو آج تک نہیں دیئے آگے بھی دیں گے یا نہیں دیں گے اس پہ بھی ایک بہت بڑا کوئسٹین مارک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جن میں فیولنگ کی پرابلم ہوگی مطلب وہ جائیں گے تو صحیح واپسی میں ان کے لئے پرابلمز ہوں گے وہ پہنچ پائیں گے واپس ایران تک نہیں پہنچ پائیں گے اور اگر ہوا میں فیولنگ کی جائے گی تو اس کی فیسلیٹی کیسے ہوگی پھر کیا وہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ بھی پرابلمز ہے تو خواہشات تو بہت ہیں کہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں ادریلی مائرین ایسا مانتے ہیں لیکن انہیں کیپیبلیٹیز کا مسئلہ یہاں پر ہے امریکہ کی مدد کے بنا وہ یہ ساری چیزیں ایک تو بومز ان کے پاس نہیں اس نویت کے اور دوسرا ان کے پاس یہ ایر اس ویسلز کا جو پرابلم وہ بھی موجود ہے تو یہ معاملات ابھی ختم نہیں ہوئے اور یہ جو سارا میں نے آپ کو انیلائیسیز دیا یہ وہاں بیٹھ کے ان کے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپنی میڈیا کے اندر ادریلی میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں چھپ رہی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر یہ پرابلم ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر یہ پرابلم ہے تو وہ وہاں پر آپشنز اور ان کے ان کے ساتھ جو جو جوڑی ہوئی رسٹکشنز ہیں ان پر بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ان کو امریکہ اجازت دے گا یا نہیں دے گا کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ اس بات کی حق میں نہیں ہے کہ یہاں پر ایران کے ساتھ ان کی جنگ چھڑے گی کیونکہ ایران کے ساتھ جہاں پر اگر ان کی جنگ چھڑے گی تو رشیانز تو شائنیز تو یہ سارے کے سارے جنگ کے در سکن ہو جائے گی اور امریکہ خود کو بھی یہاں پر سکن ہونا پڑے گا لیکن اس کا بینیفٹ امریکہ کو کیا ملے گا ملین ڈالر کوسٹن تو یہ ہے کہ چلیں پیسے ویسے یہ برباد کریں گے یہاں پر ان کو خود کا کیا فائدہ یہاں پر وہ کنٹینمنٹ آف چائنہ کرنا چاہتے تھے کیا وہ ہو جائے گی نہیں امریکہ ہی زیادہ لاؤس اٹھائے گا فائننچلی انہی کے پیسے یہاں پر زیادہ لگیں گے انہی کے ویپنز یوز ہوں گے تو پھر یکرائن کا کیا ہوگا اور اشیا کو کیسے کنٹین کریں گے چائنہ کو کیسے کنٹین کریں گے ان کے بڑے اپجیکٹیف تو رہ جائیں گے یہاں پر تو فیزیبل امریکہ کے اپنے لیے ہے نہیں لیکن ایدائلی کوشش کر رہے ہیں کہ سمہاو یہاں پر ان کی بھی کچھ فیس سیونگ ہو جائے اور وہ بھی ریٹالیٹری کاروائی کر کے دیکھیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلے کچھ دن انتہائی ایمپورٹنٹ ہے میڈلیسٹ کے پیس کی حوالے سے